یہ پتلی سی گلی واجد علی شاہ کی بنوائی ہوئی مسجد کی طرف جاتی ہے یہ فرمان کے ٹھیک پیچھے جو آپ چھوٹی سی امارت دیکھ رہے ہیں یہ ایک مسجد ہے جو واجد علی شاہ نے بنوائی تھی اور یہ کبھی ان کے پیلس کے اندر ہوا کرتی تھی اور اس کے چاروں طرف ان کا پیلس تھا وہ اپنے پیلس سے نکل کے اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے لیکن پیلس کا پورا حصہ سرکار نے ایکوائر کر لیا اور آکشن کے ذریعے لوگوں کو دیا جا چکا ہے جو کہیں ویر ہاؤس کہیں فیکٹری کے طور پر استعمال ہو رہا لیکن یہ چھوٹی سی مسجد آج بھی اس دور کی ایک نشانی کے طور پر یہاں کھڑی ہوئی ہے کچھ لوگ بھی ہیں یا ذرا ان سے بات بھی کرتے ہیں سر نام کیا ہے آپ کا مجھے علمدہ رسن کہتا ہے علمدہ صاحب اس مسجد کے بارے میں جتنی باتیں میں نے بتائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کچھ اور آپ بتانا چاہے تو نہیں میں کچھ نہیں بتاؤں اچھا ٹھیک ہے باقی شہر میں کیسا کام کاج ہوا ہے آپ کی جو سانسد ہیں سانسد ہمارے تو یعنی میں ایم ایل ایک ہی بات کرنا ہے ایم پی ایم پی انہوں نے کیسا کام کیا آپ کے لئے ایم پی کا تو ہمیں کوئی علم نہیں کہ انہوں نے کیا کام کیا کچھ ہم کو دکھائی نہیں دیتا ابھی چونکہ فیصلہ کرنا ہے تو آدمی کمپاریٹیو سٹڈی کرتا ہے اس لئے یہ سوال تھا ہم کو ان کا کوئی کام نہیں دکھائی دے رہا ہے اس بار کیا چل رہا بنگال میں سیاست میں کیسے ووٹنگ ہوگی اس بار اس بار ووٹنگ لوگ اپنا ووٹ تو ضرور ڈالیں گے مگر یہ ہے کہ یہ بتانے کی بات نہیں ہے کہ ہم کسے ووٹ دیں نہیں نہیں بلکل نہیں ہے لیکن اس بار دیدی اتنی طاقتور ہیں کچھ کم طاقتور ہیں پہلے شکر کم ہونکا پپولیٹری میں کمی آگئی ہے دیدی تو ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے نہیں صرف مسلمانوں کی بات نہیں ان ٹوٹل دیدی بہت اچھا کام کر رہی ہیں بہت اچھی کوشش سے اسٹیٹ کو وہ لے کر کے جا رہے ہیں وہ تو بھائی میرا آئیڈیا نہیں ہے لیکن جہاں تک آپ نے سوال کیا دیدی کے بارے میں دیدی ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور ہم لوگوں کو توقع ہے کہ وہ اور بہتر کام کریں بہت تف ٹکر ہے پولیٹیکس میں بہت تف ٹکر ہے بتائیں نہیں جا سکتا مقابلہ ہے ڈائریکٹ بی جے پی ان ٹی ام سی کا مقابلہ ہے کوئی اور ہے نہیں چکتے بیچ پیٹی نا 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 اور کوئی ون ون فائٹ ہے ون ون فائٹ ہے تو بی جے پی نے پچھلی بار اٹھارہ سیٹیں نکالی تھی اس بار کتی سیٹیں نکالی تھی ابھی تک تو ابھی تک تو دیکھ رہے کہ مانے بہت تف ٹکر ہے فٹی فٹی کا ٹکر ہے اچھا یعنی بیالیس میں سے آدھی ادھر آدھی ادھر ہے موڈی جی نے ہمارے آپ سے تو جب سے آیا ہے سب گڑھڑی سربر رکھا ہے کچھ آج تک اچھا نہیں کیا ہے نوٹ بندی سے بھی ہم دونے مار کھایا ہے بیجنس سے بھی مار کھایا ہے ہمارا بیجنس بہت اچھا تھا سال بر پہلے ابھی بلکل بیجنس بند ہے دیدی بھی کوئی خاص نہیں ہے مالا رائے نے تو یہاں کبھی کوئی کامی نہیں کیا تو پھر آپ کی فیصلہ کیسے ہوگا آپ کی فیصلہ یہ ہی ہوگا کانگریس محبت کی دکان چلے گی محبت کی دکان نے تو یہاں سائرہ قریشی سائرہ حلیم جو ہیں دیکھئے ان کا سائرہ حلیم پر کیا ہوتا ہے ویسے ہمیں کانگریس صحیح جا رہی ہے کولکاتا کا پورٹ اور ڈاک کبھی یہاں کی سب سے بڑی شان تھا لیکن آج وہ پہلے والی شہرت کا وقت کے ساتھ ساتھ کاربار کی دوڑ میں بھی یہاں کا پورٹ پیچھے چھوٹ رہا ہے کبھی یہاں کی جھوٹ کی ملوں کا شور روزگار کا سکون دیتا رہا لیکن آج وہ ملیں خاموشی کے اندھیروں میں دوبی ہوئی ہیں حالانکہ دوسرے روزگاروں کی چمک ضرور بڑھی ہے مٹیا برج ریڈی میٹ گارمنٹس کے معاملے میں ایشیا کے بڑے بازاروں میں شمار ہوتا ہے تو یہاں کی پتنگیں دیش کے دوسرے حصوں تک اڑان بھر رہی ہیں یہاں کا فینسی بازار بھی کافی مشہور ہے کولکاتا کل بھی غریب پرور تھا کولکاتا آج بھی غریب پرور ہے بجا کہیں جسے عالم اسے بجا سمجھو زبان خلق کو نکار آئے خدا سمجھو دکشنی کولکاتا سے کامرپرسن فرمان ملک کے ساتھ میں حسین رزوی انڈیا ٹی وی کے لئے